بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آشی اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے آشی ٹی آج میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں لزیزہ کا بہترین شاہی ٹکڑا ڈیزرٹ مچ کی ریسیپی تو چلے چلتے ہیں ریسیپی کی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹارٹ کرتے ہیں ساؤس پین میرا پری ہیٹی ریس میں میں ایک لیٹر کے قریب دودھ ایٹ کر رہی ہوں دودھ کا بوائل لینے تک کا بیٹ کروں گی اس کے بعد اس میں میں لزیزہ کا پیکٹ ایٹ کروں گی تو دودھ میں بوائل آ چکا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں آنچ کھلکی کر دیتی ہوں دودھ کو میں نے درمیانی آنچ پر بوائل کیا ہے اور ساتھ میں اب یہ پیکٹ ایٹ کر دوں گی تو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا باکس بکردہ شاہی ٹکرے کا اب اس کے اندے سے آپ کو ایک پیکٹ ملے گا اس پیکٹ کو آپ نے دودھ میں آہستہ آہستہ کر کے ایٹ کرنا ہے چلمچ چلاتے ہوئے اگر آپ ڈائریک یہ ایٹ کر دیں گے تو یہاں پر ٹپ نوڈ کرتے جائیں ڈائریک ایٹ کرنے سے کیا ہوگا کہ آپ کے دودھ میں جو ہے یہ جو مکسچر ہے اس سے گھڑیاں بن جائیں گے تو آپ کا شاہی ٹکڑا اچھا نہیں بنے گا تو بہتر ہے کہ آپ ایک ایک سٹیپ کو فالو کر دے جائیں میری ریسیپی کو فالو کریں اور اسے گھر میں ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت ہی بہترین لزیزہ کی ریسیپی ہے جھٹ پڑ بن جائے گی ٹائم بھی بیس نہیں ہوگا اور ایک بہترین میٹھا آپ کو مل جائے گا اور یہ بچوں کی بہت فیوریٹ ہوتی ہے بچوں بڑوں سب کی فیوریٹ ہوتی لیکن بچوں کو خاص کر میٹھا زیادہ پسند ہوتا ہے تو اسے گھر پر ٹرائے کر کے مجھے کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کا شاہی ٹکڑا کیسے بنا تھا ساتھ میں بتاتی چلوں اگر آپ اپنے کوئی فیوریٹ ریسیپی مجھ سے بنوانا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا انشاءاللہ تعالی جلد ہی آپ کی فیوریٹ ریسیپی بھی میں اپلوڈ کر دوں گے تو میں برینڈے اس کے لارج برینڈ لے رہی ہوں اگر آپ چاہیں تو سمال بھی لے سکتے ہیں کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں اگر آپ سمال برینڈ لیں گے تو تقریباً آٹھ سے دس پیسیز لیں گے میں بڑی برینڈ لے رہی ہوں تو اس کے تقریباً میں نے آٹھ پیسیز لیں گے تو یہ اب بقاعدہ اس کی لکھ دیکھ سکتے ہیں اب اس کے جسٹ میں کنارے کار دوں گے کنارے ہٹانا ضروری تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں ہمیں جسٹ سینٹر کا پیس چاہیے تو اس کے کنارے میں ساف کرتی جا رہی ہوں اور اسے ایک شیف دے دوں گے بقاعدہ اچھی سی تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین اس کے کنارے ساف کر چکی ہوں اور شیف کا بتاتی چلوں اگر آپ کو ٹرائنگل شیف پسند ہے تو آپ سینٹر سے کٹ کے بلکل اسے سموسا ٹائپ شیف دے سکتے ہیں لیکن میں سینٹر سے کٹی ہوں یہ میری چوائس پہ تو بلکل ایکوال بہترین میں اس کے پیسیز بنا چکی ہوں بلکل اب اسے میں ڈش آؤٹ کروں گی باقی بلیٹ کو بھی میرے سی طرح کٹ کے ایک پلیٹ میں سائٹ پہ دکھاتی ہوں اگر آپ کو میری ریسیپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک کریں اور اگر اب تک آپ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کریں یہ آپ کی طرف سے میرے لیے بہترین انام ہوتا ہے جیسے بقاعدہ میں کٹ چکی ہوں ساتھ میں ڈیزر جو مکس کا پیکٹ میں نے ایک کیا تھا دودھ میں اسے بھی آہستہ آہستہ کر کے مسلسل چمچ چلاتی رہوں گی تو اسے اگین میں چمچ چلا کے سائٹ پہ دھونگے کے لیے پکنے رنگ دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بریٹ کو فرائے کر کے بکھاتی ہوں تو فرائی پین میرا پری ہیٹیٹ کا اس میں میں نے تقریباً ایک کپ کے قریب آئل ڈال لیا یہ حسبیہ ضرورتی جتنا آئلات کو چاہیے ہم اس بریٹ کو نہ ڈیپ فرائے کرنا ہے نہ شیلو فرائے کرنا ہے اس لیے میں نے دلگانہ ایک کپ کے قریب آئل لے لیا اسے ہم نے تقریباً لائٹ براؤن سا کرنا ہے تو اس کے بعد ہی ہم اسے باہر نکالیں گے تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ بہترین اس کے کنارے براؤن براؤن ہوتے جا رہے ہیں تو یہ اس کے پکنے کی نشانی ہے اسے ہم نے فورن پلٹنا ہے نہیں تو یہ فورن کالے بھی ہو سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ تھوڑا سا ایکٹیو رہیں اس وقت پلٹنے کے لیے نہیں تو اس کا لک اچھا نہیں آئے گا بچوں کو مجھے کے بھی نہیں لگیں گے تو یہ بقاعدہ فرائے ہوتے جا رہے ہیں اور ساتھ میں بتاتی جلو ملک کو ہم نے زیادہ دھک نہیں کرنا تھا وجہ یہ ہے کہ بریٹ جو ہے دودھ جو ہے آپ کا ایبزارب بھی کرتی ہے اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ تھوڑی دیروں سے تھنڈا کرنے کے لیے رکھیں گے تو بھی وہ تھوڑا گاڑا ہو جاتا ہے ٹیشو پیپر پہ میں نے اسے نکال لیا وجہ کیا ہے کہ اس میں بہت سارا آئل ہے تو ٹیشو بھی اس کو تھوڑا ساف کر دے گا اب یہ پلٹ میں میں اسے آہستہ آہستہ کر کے ڈش آؤٹ کرتی جا رہی ہوں یہ کڑک کڑک رسپی جو ہے بریٹ میری فرائے جو ہے وہ میں اس پہ بقیادہ سے جا چکی ہوں پریزنٹیشن دینے کے لیے بہترین یہ ہے کہ آپ ہر کھانے کی پریزنٹیشن بہترین رکھیں گے تو کھانے کا مزہ اور بھی دوبالہ ہو جاتا ہے دودھ کو میں اس پہ ایڈ کر رہی ہوں دودھ تھنڈا ہو چکا ہے بقیادہ اب ایک ایک پیس کے اوپر یہ تمام دودھ کو میں پھیلا دوں گی تاکہ جو بریڈ ہے ایک ایک پیس میں بلکل جزب ہو جائے اس میں پہلے سے ہی ڈرائی فروڈ مکس ہے کیونکہ یہ ڈیزرڈ مکس ہے لیکن میں اس کو اور بھی خوبصورت لکھ دینے کے لیے اپنی مرضی سے ڈرائی فروڈ جو ہے کرش کیے ہوئے اس کے پر پھیلا آ رہی ہوں امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی خوش رہیں سب کو خوش رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ